طبیعت کو ایک خاص رخ پر اور خاص موٹ پر لانا اور دوسری چیز ہوتی ہے پھر اس کو کنٹینیو کرنا نباہنا پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ محنت طلب ہوتا ہے زور لگانا پڑتا ہے جیسے کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کو دوہ خانے میں ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے اور دوہ خانے میں شریک ہونے کے بعد جو ضروری علاج محالجہ انٹیبیٹیک اور یہ اور وہ سب چیزیں دینے کے بعد پھر دھر جانا ہوتا ہے وہاں جا کے مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے مینٹین کرنا ہوتا ہے سلوک میں بھی ایسے ہی ہے سلوک میں پہلے اپنے باطن میں اپنے اندرون میں کچھ چیزوں کے پیچھے پڑنا ہوتا ہے استحظار کی اور ذکری کی قیفیت سر پر سوار کرنے کے لیے داہن پر سوار کرنے کے لیے کسرت سے ذکر کرنا ہوتا ہے خلاف شریعت جو تقاضے مختلف اعتبارات کی ہوتے ہیں ان سے ان کا تخاظہ پریشر اس سے پیچھے چھوڑانے کے واسطے مجاہدے کرنا ہوتا ہے سخت قسم کے ذرا عادت ڈالنا ہوتا ہے رکاوٹ کی رکنے کی عادت مجاہدے میں دراصل رکنے کی عادت ہے مجاہدہ رکنے کی عادت کے نام ہے پھر جو کام کرنے کے ہیں ان کو فرصت میں اور عدیم الفرصتی میں بشاشت میں اور طبیعت کے انقباز میں ان سب حالتوں میں ان چیزوں کی عادت رہنا ان کاموں کی عادت رہنا بیسیک اور مین جو ہے نا یہ تین چیزیں سمجھ لیجئے آپ عنوان کے طور پر زیادہ کر کے جمتہ کیا آپ کو نا ہے کیا ہے آرے بھائی آرے بھائی کا تو ان کو بلو مغرک کی بات ہوگا دیر ہوگا آرے بھائی جب بات کر کے نہیں بات کر کیا بات کر ٹھیک ہے بھائی بہت بڑی ضرورت جو پڑتی ہے وہ ذہن کے دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کی اور مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ کرنے کی پڑتی ہے یہ روک جو ہے سوچنے کا عادی ہو اور یقصوی اصل اسی کا نام ہے اگر توجہ آخرت کی طرف ہے اللہ کی طرف ہے تو اس بندے کو یقصوی حاصل ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کو یقصوی حاصل نہیں ہے تشتوت کا شکار ہے منتشر ہے دیماغس کا اور منتشر رہتا ہے اس لیے اس عام ٹوفر جو طریقہ کار ہے وہ ذکر اور فکر کے ساتھ ساتھ اتباع سنت اور معاملات کی پابندی معاملات کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اور عادر وظائف والے معاملات جس کو عام طور پر لوگ معاملات سے تعبیر کرتے ہیں وظیفہ پڑھنے کی عادت اور ایک عادت معاملات کے مطلب ہوتا ہے اغمال کی عادت اغمال کی لین سے عادت ہونا فلا 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 کام کرنے کی عادت ہے تجربہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ کام کا نحج ڈالا جائے تو وہ زیادہ لوگوں کے قابو میں آتا ہے مثلا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد آپ پڑھنے کی عادت دالیں گے کنٹینی ہو پابنجے سے تو وہ کاموں کی آپ کو آزت رہیں گے اور اگر آپ نے سچا کہ کرلوں گا میں اس کو بعد میں کسی ہوگا تو وہ گیا بات آتا ہی نہیں اُس دن بعد میں نہیں آتا اُس دن چلے گیا وہ ایک لوگوں کی یہ قسم ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی اچھی قسم ہے کہ ان کو ٹائم کے ساتھ میں کام چاہیے تو وہ کام کر پا لیتے ہیں کر لیتے ہیں ٹائم کے ساتھ کام ہو جائے ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جن کو کام کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے کام کی عادت ٹوٹی ان کو ٹائم سے بیعت نہیں رہتی تلاوت کی عادت ذکر کی عادت سنت کی عادت عورت کی عادت تشغال کی عادت کلدر سے قرآن میں لے آتا ہے ان کو آج کیا بیچاروں کو فائدہ ہوں کلدر سے قرآن میں آتا ہے تو زیادہ وہ ان کے لئے مفید تھا خیر آگئے تو ٹھیک ہے بیٹھے رہے ہیں میں بتا رہا ہوں اس میں موضوع ان کے سر کے اوپر کا رہتا تلاہ بیٹھے رہے ہیں کوئی بار میں حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کام کی عادی تھی وقت کی عادی نہیں تھے یہ 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 کام کرنا ہے وہ محنت وہ ایک دوسرا ذوق ہوتا بالکل وہ کام سر پہ سوار ہونے کی بات ہوتی ہو وقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا محنت چاہیے اس میں مجاہدہ چاہیے ہوتا ہے کام کی دھون چاہیے ہوتی ہے دماغ پورا دھیان پورا کام میں چاہیے ہوتا ہے تو پھر اس کو وقت سے کوئی تاب جوڑنے رہتا اس کو حضرت والی صاحب فرماتے بھی کبھی کبھی کہ ہم وقت کے تھوڑی تابع رہنا ہے وقت ہمارے تابع رہنا ہے یہ بولتے تھے فلا وقت آیا فلا کام کرنا ہے کہ پھر آپ کو کام کرنا ہے ٹائم پوری آتے رہتا جاتے رہتا ان کا انداز ہوتا مگر جتنے علماء کرام کا انداز ہے اور ان ذبات کی جو برکات دیکھی جاتی ہیں وہ کام کے ساتھ وقت میں دیکھی جاتی ہیں زیادہ کہ آپ کو کام کی عادت ہونا وقت کے ساتھ قرآن پا کی تلاوت کا ٹائم مقرر ہو ذکر کا ٹائم مقرر ہو تصویات کا ٹائم مقرر ہو نوافل وغیرہ کا ٹائم مقرر ہو وہ زیادہ قابو میں آتا ہے اس لئے شروع میں اوقات کو مقرر کرنے کو بتایا جاتا ہے صالح کیلئے یہ ہے کہ وہ چوبیس بھنٹے کے نظام العمل کو مقرر کرے یہ کام کرنا ہے اپنے سہولت سے ضروری نہیں ہے کہ ہر کام سبا میں ہی کرے آدمی فجر سے پہلے کرے یا فجر کے بعد ہی کرے کسی کو فجر کے بعد کی نمجھے دوسری دیتی کسی آدمی کی جا بھی فضل کر لو رات میں تو ظاہر ہے کہ اس کا نظام العمل تو وہ نہیں ہو سکتا ہے جس کو رات میں سونا ہوتا ہے فرصت کا موقع ہوتا ہے فرصت اور مصروفیت دونوں اعتبارات سے چیز مقرر ہوتی ہے ایک بات جہاں وہ ہے غلطت کا غالب کرنا اللہ پڑا کے ذکر اور فکر کو اس کے واسطے شروع میں تھوڑا جد و جہد محنت زیادہ کرنا ہے اور اس کی بنیاد ذکر سے شروع ہوتی ہے اور کسرتِ ذکر کی عادت ہونا اعتمام بھی ہونا عادت بھی ہونا ذکرِ حقیقی جو اذکار نصوص میں موجود ہیں قرآن اور حدیث میں جو اذکار ہیں ان کو پڑھنا اور جو احکام ہیں ان کو بجعلانا یہ ذکرِ حقیقی ہے حکم کو بجعلانا یہ ذکرِ حقیقی ہوتا ہے اور جو ذکر کی شکلیں ہیں تصویحات کی جو پورے جملے ہیں ان کو پورا طریقے پر اسی ذکر کی نیت سے دھورانا یہ ذکرِ حقیقی کہلاتا ہے اور ایک ذکرِ حکمی ہوتا ہے حکمًا ذکر ہے تو جو مشقیں ہوتی ہیں ذکر کی وہ حکمًا ذکر ہوتی ہیں حقیقی کا جو لفظ ہے ایک صورت کے مقابلے میں بولا جاتا اور ایک حکم کے مقابلے میں بولا جاتا اور ایک لفظ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے لفظ حقیقت کئی چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور تصویح کی زبان میں بھی صورت کے مقابلے میں بولا جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ صورتاً لفظ ہونے کا مطلب ہے کہ الفاظ میں آپ ذکر کریں صورتاً ذکر ہونے کا حقیقتاً ذکر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ عامال میں آپ ذکر کریں عامل سے ذکر کرنا ایسے حقیقتاً ذکر کرنے کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ جو آذکار شریعت میں مقرر ہیں بتائے گئے ہیں وہ کرنا اور حکم ان ذکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں بٹھانے کے واسطے جو مشقہ بزرگوں نے بتائی ہیں ان کو کرنا اور عام طور پر تصوف میں جو آدمی داخل ہوتا ہے سلوک میں جب داخل ہوتا ہے تو مشقہ ہی اس کو بتائی جاتی ہے وہ اس کو ذکر کمجتا ہے ہے وہ ذکر کی مشق ثواب بھی ہے اس پر حکم ان ذکر بھی ہے وہ لیکن حکم ان ہی نہیں ہے وہ اب جو جیسے بارہ تصویحات ہیں اپنے لا الہ الا اللہ پھر الا اللہ پھر اللہ پھر اللہ پھر اللہ ہے وہ تیرا بولتے بارہ ہیں اسے مشقہ ذکر ہے ذکر میں نہیں آتا ہے ذکر مقتو جو ہے وہ حکم ان ذکر ہے کتا ہوا جو ذکر ہوتا ہے توڑا ہوا جو ذکر ہوتا ہے وہ یاد کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے اب لا الہ الا اللہ کو عادہ کر جائے آپ الا اللہ کرے تو توڑ دیا نا آپ نصر اللہ واللہ قبضے آپ نے تو لا الہ الا اللہ کہا اللہ واللہ بنایا ہوا ہے وہ ذکر مقتو کہلاتا ہے جیسے قرآن شریف کی آیت کو یاد کرتے ہو توڑ سوڑ کے یاد کریں آپ تو تلاوتیں مقتو جو ہے یہ جو بارہ تذبیعات ہوتی ہیں سالکین کے لئے یہ بارہ تذبیع ذکر کے حکم میں نہیں آتی نہ ذکر کی مشک کے حکم میں آتی ہے بارہ تذبیع کو مشک بھی نہیں بلتے لوگ یہ تھے یہ پاندس پنینا منٹ کے ہوئے کر پیابولی نہیں بلتے مشک بھی نہیں ہے اچھا اپنے ہوں کا مطلع ہی ہے کہ اپنے سے یہ بھی نہیں ہوتا یہ بہت لمبا ہے بلتے ہیں اس سلسلے میں جو صوفیہ کی عادت ہے وہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کے عادت کی طرف جائیں یعنی یہ تحق کریں کہ ہمیں بھی ان کے عادت کی طرف جانا ہے وہ سوچنے کی چیزیں واقع ہو وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی عادت شریفہ یہ تھی کہ فرد کے علاوہ صبح میں اٹھتے ہی دھائی گھنٹے سے لے کے تین گھنٹے تک اللہ کی یاد میں رہتے تھے جتنے گزرگانہ دین کے محمولات آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ چیز ملیں گے مہا علیہ السلامت اللہ علیہ نے جو امت کو دھائی گھنٹے کی تکٹیب پر ڈالا ایک سیکریٹ ارزاد اس کا وہ بھی ہے چونکہ اگر ایک آدمی تحجید میں اٹھتا ہے اور اشراق تک مشغول بذکر رہتا ہے تو اس میں اصل جو فرد سنادہ کیا وہ تو خجر کی نماز کا ادھا کیا اس وقت سے لے کے اشراق تک جو اس کے معاملات ہیں وہ نوافل کی لہنکیں ہیں پورے اور یہ اکثر بذرگانے دن کے صادقہ بذرگوں کے معاملات میں سے چیز ہے موجودہ بذرگوں میں سے بھی جو بذرگ ہیں ان کے معاملات میں وہ ہی ہے اور پرانے بذرگوں کے جتنے سوانے آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ چیز ملیں گے وہ آنٹے پر دھائی گھنٹے کا بات نکلتا میں نے غور کے ان لوگوں کے سیرت ہے مبارکہ میں تو دھائی سے تین گھنٹے کا بات کم سکم لگتا ہے تو وہ دھائی تین گھنٹے جب روزانہ اگزیزی کے ذکر کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ ایک خاص موطب بھی ہی وقت ہے کہ جس میں گویا ایک آدمی زائد اپنے اس دن کی ذمہ داری کو ادا کر لیتا ہے فرائض اور واجبات کی علاوہ اس دن کی جو زائد دوستی کا ایک فرض ہے وہ اس نے ادا کر لیا حقوق دوستی فرائض دوستی فرائض علایت کہہ لیجئے آپ آپ کے پاس آئے آپ سے ہماری دوستی ہے تو آپ پر ایک فرض ہے نا اس معنی میں جو فرض ہے یہ فرض وہ شریعت والا فرض نہیں ہے یہ آپ کے پاس آپ کا دوست آئیت ہے آپ کا کیا فرض ہے تو یہ فرض ہے کہ چاہ بنائیں گے پلاؤں بولتے ہیں آپ تو فرائض دوستی میں سے چاہ پلانا خیل خریت پوچھنا بٹھانا پانی پیش کرنا یہ کرنا وہ کرنا تو فرائض علایت میں سے فرائض دوستی میں سے یہ چیز کہ دسویں حصہ جو ہے ایک دن کا دسویں حصہ پہلے فارغ ہو جائے آدمی اس کام سے اس کے بعد میں فرائض مناظم کا وقت آئے گا فرق کرتا رہے گا دوسرے کام آتے رہیں گے دوسرے کام انجام دیتا رہے گا لیکن صبح ہوئی اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی نہیں تو اس کے ذکر اور فکر اور تلاوت اور دروش شریف اور استغفار اور تسبیحات اور قرآن اور جنہ والا معمولات عورات کی شکل کے جو ہوتے ہیں ایک ہی چیز کو جو مستقل کرنا پڑتا ہے روزانہ وہ عورات میں آتا ہے ایک کام جو اس کے لئے چیز ایک نہیں ہوتی جو کرنا پڑتا ہے وہ معمولات میں آتا ہے ریگولر قرآن شریف آپ پہلے ہیں روزانہ پوپارہ آدھا پارہ وہ ویرد نہیں کہلائے گا معمولات میں سے وہ روزانہ قرآن شریف پوپارہ آدھا پارہ یا ایک پارہ آپ پڑھنے کا معامل بنائے گا روزانہ جو ہے خزب البحر آپ پڑھ رہے ہیں دو شریف کی تسبیح پڑھ رہے ہیں استقبال کی تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ سورے پڑھ رہے ہیں جن کو روزانہ ہی پڑھنا ہوتا ہے یاسن شریف ہے محصول ملکہ یہ ان پر لفظ معمولات کے ساتھ عورات کا اطلاق بھی ہوتا ہے یہ عورات کہلاتے ہیں ویرد ہے یہ محصول ملکہ دو سے تین ہزار مرتبہ اگر ایک آدمی اللہ ہو اللہ کرے گا تو بھی مشکل سے اس کو بیس پچیس منٹ لگتے ہیں دس منٹ میں دار دس منٹ میں دار دس منٹ میں دار دس منٹ میں اور ذکر کی مشکل کی اقتدائی حالت پر بندہ ہے اگر اس نے بارہ تسبیحات کے ساتھ تین ہزار مرتبہ کیا تو جیسے ایک سرسائز کرنے کے لیے جن میں جانے والے کے لیے پہلوانی کرنے والے کے واسطے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے شروع میں کہ بھائی اتنا کرو اتنے مکہ مارو اتنے دن بیٹھا کرو بارہ تسبیح کر کے ایک بولے سب ملا کے ایک آدھا گھنٹے کا کام ہے بارہ تسبیح ہو آدھا گھنٹہ اس کو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہوتا حضب البحر حضب العاغم منع جات مقبول کی ایک منزل قرآن پار کی تلاویت کا پہو پارہ آدھا پارہ استغفار کی ایک منزل تیسر قلمی استغفار کی ایک تسبیح تیسر قلمی کی ایک تسبیح سور یاسین اور جو دعائے مسنون ہیں صبح کی وہ پڑے تک ایک گھنٹہ اور نکل جاتا ہے فجر کی سنتیں ہیں پھر اس کے بعد فجر جو فرائض ہیں پھر اس کے بعد میں جو انہیں ثلاث اور بھی قرآن پر کی تلاوت تلاوت کا ممول یہ وقت میں آ جاتا ہے ایسا کرتے تھے پہلے کے مذرگ لوگ تو ہمیں بھی جو ہے سوچنا ہے اس وقت ایسا کرنا ہے ایسا کرنا چاہیے ایسا ہی معامل ہونا چاہیے اور پہلے کی لوگوں کی عادت یہ تھی کہ اپنا کام شروع کرتے تھے اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ اس وقت تک کام ہی نہیں کرنے اس وقت کا کام ہی ہے صبح اٹھے صبح اٹھنے کے بعد میں اس راق تک کا کام ہی ہے اس کے بعد دنیا کی جو اور مشغولیتیں اور کام کاج کی ضرورتیں پیش آ جاتی تھی اس میں بھی لگتے تھے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے دین کی کام کرنے والے بھی یہی کرتے تھے دنیا کا کام کرنے والے بھی یہی کرتے تھے پہلے جو بزرگ لائن کے ہوتے تھے ہے دنیا دہ دنیا بھی مشغولیت ہے لیکن اللہ والے نے پہلے ان کا یہی کام ہوتا تھا ہے عالم دین ہے دین کا کام کرتے ہیں مسجد، مدرسہ یہ وہ لگا ہوا ہے خدمت لگے گی خانقہ لگے گی ہے خانقہ کا کام ہو یا مدرسہ کا کام ہو یا مسجد کا کام ہو پڑھنے پڑھانے کا کام ہو یہ جو ہے انہ لکہ فی النہاری سبحن طویلہ میں آتا ہے انہ لکہ فی النہاری سبحن طویلہ میں آتا ہے سبح طویل ہے چاہے ترسے کمانے کے لئے ہو نقل کرنے کے لئے ہو بی بچوں کو پالنے کے لئے ہو مخلوق کی ہدایت کے لئے ہو یہ سبح طویلی میں آتا ہے اور اس سے فراغت کے ساتھ اس سے ہٹ کر اس دینی کام سے بھی ہٹ کر ایک دینی کام ہوتا ہے دنیا سے ہٹ کر تو بدر جوہلا رہنگا وہ اور وہ دنیا کا کام بھی دین کا ہی کام شمار ہوتا ہے اسلام میں اکری کرنا اسلام میں دین کا کام ہے دنیا کا کام نہیں ہے ایسے کمانا اسلام میں دین کا کام ہے دنیا کا کام نہیں ہے بی بچوں کو پالنا دین کا کام ہے دنیا کا کام نہیں ہے ہمارے مذہب میں تو اس کو دین ہی بتایا گیا ہے وہ دین کا ہی کام ہے اور تبلی کرنا دین کا ہی کام ہے مدر سے پڑھانا دین کا ہی کام ہے خانقہ چلانا دین کا ہی کام ہے اس دین کے کام سے حد کے ہی دین کا کام اور ہوتا ہے اس ذکر سے حد کے ہی ذکر اور ہوتا ہے اس مشغولیت سے حد کے ہی مشغولیت اور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی بندے کو متوجہ رہنا ہے کچھ بھی ہو یہ متوجہ رہنا دو قسم کا ہوتا ہے ایک متوجہ رہنا بلواستہ اور ایک متوجہ رہنا بلاواستہ ایک دائرک اور ایک انڈائرک جتنی مضغولیتیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ وہ ساری مضغولیتیں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے کی شکل ہیں لیکن دل واسطہ ہے نقل کر رہا ہے کادمی اس میں حکم یہ ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو پالو کرے گا تو ناجائز کام کو نہیں کرے گا تو اللہ کی طرف متوجہ ہے اس حکم کے راستے سے بیچ میں دائرک تو یہ نکل کی بات نہیں جب پہنے کے لئے بچوں کو لوگے بیٹھے ہیں تو اللہ ہی کل کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی ہی کی طرف توجہ ہے لیکن یہ توجہ بلا واسطہ نہیں ہے بیچ میں واسطہ ہے تبلیج کے کام کر رہے ہیں لوگوں میں بحیش کر رہے ہیں یہ توجہ بلا واسطہ نہیں ہے توجہ بل واسطہ ہی ہے تربیت کا کام کر رہے ہیں مجلس ہو رہی ہے خانقاہی نظام چل رہا ہے یہ توجہ بل واسطہ ہے بلا واسطہ نہیں ہے انسان میں توجہ بل واسطہ ہی ہے اور اللہ تبارک و تعلیٰ یہ چاہتے ہیں مجھ سے اور آپ سے مردوں سے اور اولتوں سے سارے انسانوں سے اور آگے کی بات ارد کر دوں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری طرف بغیر کسی واسطے کے بھی رکھ کر کے رہنا توجہ کر کے بڑھو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب چیزوں میں سے ہے پسندیدہ چیزوں میں سے ہے ان کی چاہت میں سے ہے میری طرف توجہ ڈائریکٹ بھی رکھنے کی عادت ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فیضہ فرغتا فنفب جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر کڑے ہو جائیں مجھلہ عربی کا فرغب اور اپنے رب کی طرف راقب ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامی کوئن ساتھ دنیا کا کس سے فارغ ہونا تھا ان کو کس سے مجھل کس سے فارغ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خالی دین کا کام چاہے اسے ہی فارغ ہوتے تھے آپ تبلیغ ہے تربیت ہے تعلیم ہے دعوت ہے مخلوق کی ہدایت ہے مخلوق کے درمیان خالق کا کلام پہنچانا ہے سب توجہ پوری اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی تھی لیکن یہ توجہ اللہ کے حکم کی وجہ سے مخلوقات کی واسطے سے ہوتی تھی توجہ کی ایک قسم ہے اور حکم جب بیچ میں آ جائے تو یہی توجہ یہی توجہ کرنے سے انہوں راضی ہوتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں میں وہ تو نہیں کروں گا میں تو آپ کو یاد کرتے بڑھوں گا ان کو ناراض کرنے والی بات ہے حکم کے بندے حکم کی غلامی کرو اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے کہ وہ جو مشغولیت ہے وہ بھی میری طرف مو کر کے ہی ہونا اس کے علاوہ میری طرف مو کر کے رہنا حضرت جرالبادی رحمت اللہ نے ایک پانٹوا مجھ سے فرمایا تھا کہ پتہ اثر کیا چاہیے میں نے کہا کیا کہنے کے میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیے بس یہ چاہیے میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیے بس یہی چاہیے ایک بہت بڑی بات ہے وہ جو حضرت نے فرمائی اس بات کو جگہ کو سمجھنے کی وہی بولیں کہ میں تیرے کو دیکھ رہا تھا تو تمہیں رکھ دیکھ میں تیرے پر مو کیا ہوں تو میں تیرے پر مو کر میں توجہ تیرے پر تو میں تیرے پر متوجہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانا آپ کو یہ حکم دیا جانا کہ فیضہ فرق تفنصف جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں متوجہ ہو جائیں اور یہ فرمانا کہ وذکر اسم ربک اپنے رب کا نام لو اپنے رب کے نام کا ذکر کرو وذکر اسم ربک تمہارے رب کا جو اسم ہے جو کے نام ہے اس کا ذکر کرو وذکر اسم ربک وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ یقصو ہو جاؤ خوب اس کی طرف اپنے مطلق تعقید کے لئے تبتل تبتیلہ دوسری چیزوں کے ظہور کے ساتھ کسی طرف متوجہ ہونا تبتل وہ یہ یاد نہیں رہنا ہوں سوکر کسی طرف اپنے لوگ ایسا یوں کرتے سرمدر دھا جاتا اس لئے ہمارے کو منہ کرتے ہو لما صورتیاں منہ کرتے ہیں کہ یوں میں مجھو پہلے کو لوگ کر لیتے تھے اس چیز کو اپنے یوں کرنے کے تھوڑے دیر کے بعد سرمدر دھا جاتا پگلے کہیں گے غفلت کی ساتھ ہی کرتے رہتا ہوں تو وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ فَإِذَا فَلَقْتَفَنْقَوْا فَإِذَا فَرْغَبْ یہ بتا رہا ہے کہ حق تعالی شان ہو یہ چاہتے ہیں صالحین سے بالخصوص کہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا بلا واسطہ اس کی ایک عادت ہونا ہے اس کا ایک غلبہ ہونا ہے اس کا استحضار ہونا ہے اس کا غلبہ ہونا ہے اس کے لئے اوقات کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا مشغلہ مقرر کرنا ذکر کرنے کا مشغلہ تلاوت کا مشغلہ استغفار کا مشغلہ دروش شریف کا مشغلہ مراقبہ کرنے کا مشغلہ نماز پڑھنے کا مشغلہ روزہ رکھنے کا مشغلہ اس کو ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں وہ پہلے کر لینا توڑا تھا اس کا پروگرام بناو صبح میں نہیں ہو سکتا کسی کے مشغلیت کی اعتباس تو شام میں کر لینا اس کا مشغلہ اس کا پروگرام بناو کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی خاص مشغلیت ایسی جاب کے ٹیپ کی نہیں ہے ایسے ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ بن لیے تو ٹھیک ہے جب آپ کام شروع کریں گے دن میں پہلے اپنے یہی کام کرو پہلے کام شروع کرو یہی کام ہے پہلے کرنے یہ طرح کرنا ہے کہ پہلے یہ کام کرنا ہے اوپ کے جو یہ شروع کر دیا اس کی خوابہ میں آ جاتا ہے اب کیا چلانے والے ہیں کیا پرابلم ہے گھر کا کام کاج کرنے والے خواتین ہیں کیا کام ہے کیا پرابلم ہے خان کی نوکری کرنے والے ہیں کیا پرابلم ہے ان کی اپنی کمپنی ہے کیا پرابلم ہے ان کا اپنا آپی سے جب آپ گئے جب ہی آفیس شروع ہوتا آپ کا بجائے نو بجائے جا کے بیٹھنے کے 10 بجائے جا کے بٹھو بجائے نو بجائے سے کام شروع کرنے کے آج بجائے سے شروع کرو کہ آج بجائے سے نو بجائے تک یہ کام نو بجائے سے آفیس کا کام یہ ترتیب روز کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کامل کی تصورت اگر چلی نیک کتاب پڑھنے کی تصورت اگر کوئی ذہن میں ملا نہیں مضمون تو پھر میں نے سوچا بجائے سے چلا لوں کام وہ پڑھ لیں ختم خاجگان چونکہ آٹھ پانچ و ٹائم ہو جارا نا پانچ سات منٹ تک وہ کر لیے پہلے دروشری پڑھنا پھر اس کے بعد جو ہے لا حول لا قوت اللہ باللہ پڑھنا پھر علم نشرا کا سورہ پڑھنا پھر لا حول پڑھنا پھر اس کے بعد دروشری پڑھنا دس دس مرتبہ دس پندرہ پندرہ مرتبہ کرلو پندرہ پندرہ مرتبہ کرلو اللہم صلی علیہ سبینا اللہم صلی علیہ سبینا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد مبارک السلم ربنا ظلمنا آلف سناوئی لم تغفر لنا و ترحمنا لنکلن من الخاسرین ربنا لا تذیقلو منع بعد ادھالیتا عمہب لنعمل لنکا رحمتا انکا انتا الوحاب اللہم انکا عفو کریم تحب العفا فعفو حنا يا کریم اللہم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیں خطہ آپ سے درگزر فرما دیجیں اللہہ ہمارے جمعونے کو قبول فرمائے اللہہ ہمارے پہنے پہنے سننے کو قبول فرمائے اللہم ہمارے اخلاص نیت نصیب فرما دیدے اللہ اخلاص کی دولت سے ہم سب کو ملعا مال فرما дیجیں اللہ آفیت کے ساتھ ہم ان تمام کی بہترین تربیت فرمائے اللہ ہمارے نفوز کا تذکیہ فرمائے اے اللہ نفس شیطان کی مقاری سے حفاظت فرمائیے ہمارے سستیر غفلت کو دور فرمائیے اے اللہ سستیر غفلت کو دور فرمائیے سستیر غفلت کو دور فرمائیے مستعدی نصیب فرمائیے اے اللہ امت نصیب فرمائیے شوق نصیب فرمائیے اعمال پر مداومت نصیب فرمائیے اے کریم آقا کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے ان کی تعلیم و تربیت بہترین فرمائیے اے مولا کریم ہماری حاجتیں پوری فرمائیے اتنے دنیا کی حاجتیں ہیں وہ سب یا اللہ اپنے فضل کرم سے پوری فرمائیے جائز خواہشات تمنہ ہے اپنے فضل کرم سے وہ بھی پوری فرمائیے یا اللہ ضروری آیت کا تکفل فرمائیے پکاوٹوں کو دور فرمائیے پریشانیوں کو حل فرمائیے اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے پوری امت مسلمہ سے رنجو غم کو دور فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے یا اللہ مسلمان جہاں جہاں جن حالات میں جن ملکوں میں جس طرح کی دشواریوں میں ہیں اپنے فضل کرم سے ان کو دشواریوں سے نکال دیجئے اے اللہ جو جس طرح کی پریشانیاں میں ہیں ان پریشانیوں سے نجات مرحمت فرما دیجئے اے اللہ جو جھنے ہیں اپنے فلد کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم فرما دیجئے اے اللہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائیے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی نصیب فرمائیے اسلام اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائیے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تمام تدبیروں کو فعل فرما دیجئے اے مردہ کرم کا رحم کا فعافظ کا معاملہ فرمائیے حفاظت فرمائیے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے اے اللہ اشدارے کے حفاظت فرمائیے اے اللہ اشدارے کے تمام مخرجات کو آسان فرما دیجئے اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجئے اس میں ہونے والے کاموں کو آسان فرما دیجئے ان کو قبول فرمائیے اے اللہ اس میں جتنے پرگرام ہوتے ہیں ان کو قبول فرمائیے جو ہونے والے ہیں ان کو قبول فرمائی جو ہوئے ان کو بھی قبول فرمائی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائی حاصدوں کی حاکر سے بچائی شریدوں کی شرارت سے بچائی وفقہوں کی وفقہی سے بچائی اپنوں اور پرائوں اور انسانوں اور جنات اور شیاطین اللہ سب کے شروع سے ادارے کی حفاظت فرمائی اس ادارے میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائی اس ادارے سے بابستہ لوگوں کی حفاظت فرمائی اللہ جتنے بھائی جتنے بہنیں یہاں اس وقت موجود ہے سب کی حفاظت فرمائیے سب کے بچوں کی حفاظت فرمائیے سب کے اولادوں کی حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرمائیے اور جو مانگنے سے رہ گئے اپنے فضل کرم سے وہ بھی نصیب فرمائیے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں وہ عطا فرمائیے اور جن شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگیے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے اپنے کرم سے ہماری دعاوں کو قبل فرمائیے وصلی وصلی مبارک علیہ وسلم علیہ السجدین اولانا محمد علیہ واصحابی اجمعین رحمتکر رحمتکر رحمتکر